اسی وقت شہزادی مہرین نے اسے اشارہ کیا اور وہ ٹرالی کھینچتی وہی شہزادی اور سلیم کے ترمیان میں کھڑی ہو گئی شہزادی صاحبہ یہ آپ کے پیچھے کون ہے؟ جیسے ہی شہزادی نے پیچھے دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی وزیر بھی بڑی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں بھی سکڑ گئی تھی بلکیسو بیگم اپنے کمرے میں موجود تھیں جب تر تر کمرے میں داخل ہوا اس کا چہرہ گصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ اپنے آپ سے کہے جا رہا تھا نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا ارے موئے کیا راگلاپ رہی ہو نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا کچھ مجھے بھی تو بتاؤ ارے بلکیسو بیگم مت پوچھو آج میں بہت ہی گصے میں ہوں ارے کچھ بتاؤ گے بھی کہ بس بھاؤ ہی کھاتے رہو گے ارے بیگم تر تر کی قسم کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگتے میں بھی سوتے ہیں ہاں 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 تمہاری طرح کا کوئی اور بھی مل گیا ہے کیا ارے بیگم تمہاری بھی مثال نہیں ملتی تم بجائے میری ہمایت کرنے کے جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو ارے میرے پیارے بہادر تر تر صاحب اب بتا بھی دھو کہ مسئلہ کیا پیش آ گیا ہے جو تم اتنے غصے میں ہو تر تر جو پہلے ہی گصہ سے لال پیلا ہو رہا تھا اور بلکیسو کے موں سے اپنے نام کے ساتھ بہادر کا لفظ سن کر تو جیسے نا بلکیسو نا کبھی مجھے بہادر مت کہنا کچھ بھی کہہ لینا پر بہادر نا 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 چلو اب خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ اور مجھے سب تفصیل سے بتاؤ اور تر تر بلکیسو کو سب کچھ بتانے لگا وزیر کی آنکھیں سکڑی ہوئی تھی اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے جو جھلک اس نے دیکھی تھی وہ کسی اور کی تھی لیکن اب اس کے سامنے پری موجود تھی شہزادی نے وقت پر پری کے آنے پر خدا کا شکریہ دا کیا جس نے سلیم کو ٹرالی کی آٹ میں چھپا لیا تھا پاپا پری تٹہ تم کہاں سے آ گئی حضور آپ کے لئے مشروب لائی ہوں اگر جناب کا حکم ہو تو پیش کروں نہیں بھاری ہم شہزادی سے مشکلت پھوٹھائیں گے ہاں بھاری ہم ذرا مشکلت پھوٹھا لیں اور شہزادی اور وزیر ترواربازی میں مشغول ہو جاتی ہیں ڈمرو اور بہادری کمرے میں موجود تھے ڈمرو کے دماغ میں تو جیسے گھنٹیاں بج رہی تھی جب سے ترٹر کی زبان سے سلیم کا نام سنا تھا اور پھر گریبوں کے مسیحہ کے راس کے بارے میں سنا تھا وہ پریشان ہوئے جا رہا تھا جبکہ بہادری ان سب باتوں سے بے خبر خاموشی سے سو رہا تھا بہادری تمہارے خیال میں ترٹر تم سے سلیم کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا بہادری نے جواب میں ایک لمبا سا خراتہ لیا اور ڈمرو گستے سے بہادری کو دیکھنے لگا ڈمرو بہت گستے میں تھا ایک تو ترٹر کی وچھا سے اس کو سلیم پر شک ہو گیا تھا پھر ڈمرو نے گستے میں قریب پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور بہادری کے موں پر پانی پھینک دیا اتنے میں بہادری کی آنکھ کھل گئی بہادری کہنے لگا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا بھائی کیا ہو گیا بہادری بھائی کبھی آپ ہوش میں بھی رہا کریں ہر وقت آپ سو ہی رہتے ہیں ڈمرو بھائی تمہیں کیا بتا جو مزہ سونے میں ہیں وہ جاگنے میں کہا وزیر اور شہزادی کافی دیر سے مشک کر رہے تھے شہزادی کی تلوار بڑی مہارت سے چل رہی تھی اور اسی وقت شہزادی کا پان پھینک پھینک گیا اور وہ زمین پہ گرنے والی ہی تھی کہ وزیر نے اپنا بازو آگے کر دیا اور وزیر نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس کے دل کی درگنیں تو تیز ہو گئیں سلیم چوالی کے ساتھ کھڑا تھا ایک دم سے اس کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا اور اسے شہزادی کے ہلکی سی آخ کی آواز سنائی دی تھی اور اس کا دماغ ایک دم سے حرکت میں آ گیا تھا اسی وقت اسے شہزادی کی جھلک نظر آئی اور پھر شہزادی گرتی ہوئی نظر آئی سلیم تیزی سے آگے بڑھا اور شہزادی کی گرتے ہوئے بدن کو پکڑ لیا اور شہزادی اس کی باہوں میں جھول رہی سلیم تیزی سے آگے بڑھا اور شہزادی کی گرتے ہوئے بدن کو پکڑ لیا اور شہزادی اس کی باہوں میں جھول رہی موسیقی